بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال پیدا ہوا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب کرکٹ ٹیم جیتی ہے تو تب ہی پاکستانی قوم میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور پاکستانی قوم یونائٹ نظر آتی ہے متحد نظر آتی ہے کیا وجہ ہے کہ جو ہماری سیاست ہے وہ ہمیں متحد نہیں کر پاتی اور بہت سے بڑے بڑے پاکستان میں سیاست دان ہیں ہر کسی سیاست دان کا دعویہ کہ وہ سب سے زیادہ پاپلر ہے لیکن وہ قوم کو یونائٹ نہیں کر پاتے متحد نہیں کر پاتے سیاست جو ہے وہ ہمیں تقسیم کرتی ہے کیا ہماری سیاست جو ہے وہ ہمیں اس طرح متحد کر سکتی ہے جس طرح کہ کرکٹ پاکستانیوں کو متحد کرتی ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کے علاوہ اس سے جڑے ہوئے کچھ سیاسی سوالات ہیں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر اعلان کر دیا ہے کہ کل سے یعنی جمعیرات سے ان کا لانگ مارچ دوبارہ شروع ہو جائے گا تو وہ اپنے مقاصل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ گورنر راج کی دھمکیاں کیوں دے رہی ہے کیا واقعی ہے گورنر راج نافذ کرنے میں سنجیدہ ہے تو ہمارے ساتھ گفتوں کے لیے موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب شعیب شاہین صاحب صدر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے اور آج ہمیں جوائن کریں گے جناب ارشاد بھٹی صاحب جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جیو پہ اپنا تذیعہ پیش کرتے ہیں اور کولم بھی لکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے احسن اقبال صاحب ذرا یہ بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کرکٹ تو پاکستانیوں کو یونائٹ کرتی ہے لیکن سیاست جو ہے وہ ہمیں یونائٹ نہیں کرتی تقسیم کر دیتی ہے دیتی ہے اس کی کیا وجہ ہے خامد بھی صاحب پہلے تو میں پوری قوم کو مبارک بات دوں گا آج جو بے نسال کارکردگی پاکستان تیم نے دکھائی ہے اور اس سے بھی زیادہ بے نسال کارکردگی جو پہلے وطن وہاں سٹیڈیم میں میچ دیکھنے گئے تھے انہوں نے جس اتحاد یہ دانگت کا مظاہرہ کیا جیسے وہ ٹیم کو پاکستان کر رہے تھے وہ بھی اتنی مبارک بات کے مستحق ہیں اب آپ نے کہا کہ کرکٹ قوم قوم کو متحد کر سکتی ہے اس حب تک میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن اس وقت ایک کرکٹر ہے جس نے پوری قوم کو ان پشکر میں مقتلع کر رکھا ہے کاش کہ وہ کرکٹر بھی قوم میں اتحاد پینا کرنے کا ذریعہ بنتا اس وقت آپ دیکھئے پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں کہ ایک طرف ملک کو دیس ارب ڈالر کا جھٹکہ لگا ہے کلائمٹ ڈیزاسٹر سے جس کے لیے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کبھی قوم میں کبھی یورائیٹڈ نیشنز میں ہم انٹرناشنل کمیونٹی کو موبیلائز کر رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک اور سربراہ نہیں ہے ایسن صاحب جس کرکٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو بائیس سال پہلے آیا ہے نا سیاست میں اس سے پہلے بھی مجھے بتائیں کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں انہوں نے قوم کو کیسے متحد کیا کب کیا تھا لیکی ایک موقع نہیں ہے پاکستانی قوم نے کئی موقعوں پہ متحد ہو کے اپنے اتحاد کے ذریعے بڑے بڑے چیلنجز عبور کی ہیں سب سے بڑی مثال تو میں آپ کو نیشنل ایکشن پلان کی دینا چاہوں گا کیا دہشت گردی کا مقابلہ ہو سکتا تھا اگر پاکستان کے سیاستدان متحد نہ ہوتے کہ اگر نواز شریف صاحب سب کو ایک میز پر نہ بٹھاتے اور اس میں سب شریک ہوئے کیا اٹھارمی ترم کبھی منظور ہو سکتی تھی اگر پاکستان کے سارے سیاستدان مل کر اسے کامیاب نہ کرتے کیا سی پہ کبھی کامیاب ہو سکتا تھا اگر پاکستان کے سیاستدان مل کر اتحاد کے ذریعے سے کامیاب نہ کر سکتے لا تعداد ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں جب بھی کوئی قومی چیلنج آیا ہے سیاستدانوں نے اتحاد اور ایجیتی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اس وقت بلکہ ہی ہے کہ سوائے ایک شخص کے پورا ملک دوسری طرف کھڑا ہے اور وہ ایک شخص مسر ہے کہ وہ اپنی انا کے لیے اپنی خودی کے لیے یا اپنی کسی زد کے لیے وہ قوم میں مسلسل انتشار پھلائے اور قوم کو ایک دوسرے سے پولرائزیشن کے ذریعے لڑائے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ایسا تو اور اگر ہم اس چیز کے آگے سرنڈر کریں گے تو اس کے سائے میں بیسیوں انتہا پسند گروپ ایسے ہیں پاکستان میں جو اپنے اپنے ایجنڈاز لے کے نکل آئیں گے تو ہم نے کیا اس ملک کے آئین اور جمہوریت کے ساتھ چلانا ہے یا کسی قانون کے ساتھ یا جتوں کے ساتھ اور اس طرح کی بلیک میلنگ کے ساتھ اس ملک کو چلانا ہے یہ ایک سوال ہے جس کا ہم سب کچھ وقت دینا ہے اچھا جی شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ کیا جس طرح کرکٹ پاکستانیوں کو متحد کرتی ہے آپ کے خیال میں ہماری سیاست بھی پاکستانیوں کو متحد کر سکتی ہے دیکھیں آج تو پہلی بات ہے بڑی خوشی کا دن ہے شکر اللہ کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سات آٹھ مہینے میں پہلی خوشی کی خبر ہم نے سنی ہے کہ ہمارے کرکٹ ٹیم نے ہمارے یہ خوش خبری کا باعث لے کر آئی ہے ہم فائنل پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہو سکتا ہے بشارتے کے ملک میں رول آف لاؤ اسٹیبلش ہو ٹھیک دو دن پہلے ہمارا ریفرنس تھا جسٹس آترمین اللہ صاحب جو اب الیویٹ ہو گئے ہیں اب نوٹیفکیشن آج یا کل ہونے والا ہے آپ نے تقریر کی وہاں میں نے سپیچ کی آپ تک پہنچا ہوگا وہاں میں نے جو کوسٹن ریز کی اور میں جواب دیتا ہوں آپ کے پاس جو اترمین اللہ صاحب نے فرمائے میں نے کوسٹن ریز کیے ویڈر دی رول آف لاؤ اسٹیبلشٹ آپ مطمئن ہیں کیا ججز انڈیپنڈنٹ ہو گئے ہیں کیا ٹرسٹ آف تی سیٹیزنز آف پاکستان اور ایکچول جو سٹیک ہوترز ہیں ان کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر ریسٹور ہو گیا ہے کیا سلف اکاؤنٹیبلیٹی آف ججز انڈ ادر الیٹس جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور ایسا ہمارے ہاں سسٹم ہے کیا وائلیشن آف ہیومن رائٹس رک گئی ہے کیا یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر کے الیگیشنز ہیں اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے فرنیمنٹل رائٹس جو ہے وہ سیکیور ہیں سیٹیزنز آف پاکستان کے کیا سیول سپریمیسی جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فریڈم آف سپیچ انڈ ایکسپریشن جو جمہوریت کی بنیاد ہوا کرتی ہے کیا وہ ہمارے ملک میں موجود ہے یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے اور میں بڑا خوش ہوا میرا خیال تھا کہ کچھ ججز میری ان باتوں سے ناراض ہوں گے دارے میری تنقید یہ ایک کرٹیکل ایک انالیسس تھا جس سے سطر میں اناللہ صاحب نے اپنے ریپورٹر سے پوچھ لی جئے گا انہوں نے کھل کے کہا سیویل سپریمیسی کا کانسپٹ ابھی تک ہم ابھی صرف خواہ بھی دیکھ سکتے ہیں رول آف لاؤ ناٹ اسٹیبلیشت ان دی کانٹری اور ہم نے جو سپریمیسی آف کانسٹیوشن رول آف لاؤ ان ایڈیپنڈنس آف جوڈیشی کے لیے تحریک چلائی تھی نو فروٹ فور ریزرٹس اور اس کے بعد انہوں نے ساری باتیں جو میں نے قویسٹنز ریز کیے تھے انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ایڈیٹس کا ملک بنتا جا رہا ہے اور ایڈیٹس کی جو ڈومیننس ہے اس کے نتیجے میں جو رول آف لاؤ ہے اور جو فنڈامیٹل رائٹس ہیں لوگوں کے وہ وائلیٹ ہو رول آف لاؤ آئے گا تو پاکستان متحد ہوگا متحد ہوگا کیونکہ اس کے بغیر دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک بات بڑی اچھی ہے وہ کہتا ہے طاقتور غریب چھوٹے بڑے کے درمیان رول آف لاؤ کے ذریعے ہی سب کو ایڈ پار لے کر آؤ اور یہ اچھی بات ہے اور میں کہتا ہوں کہ اچھی بات کوئی بھی کرے کوئی بھی سیاستدان کرے خواہ وہ زرداری صاحب کریں خواہ وہ عمران خان صاحب کریں کم سے کم میں جو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دوسری سائٹ میں بیٹھے والا وہ یہ تو مان لے کہ جناب یہ بات تو اچھی کر رہا ہے لیکن ان کے اوپر ہمارا یہ اتراز ہے لیکن وہ اس کی کی جانے والی ہر بات کو دوسرا بندہ کہے گا نہیں یہ بندہ بات ہی غلط کر رہا ہے ہمارے ہاں پولریزیشن کی جو ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے یہ باڑے قبل افسوس ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ہمارے سیاستدانوں سے لوگوں نے اپنے آپ کو گروہ کرنا ہوتا ہے وہاں سے ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے اس کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اور فالوئنگ جو ہے وہ ایسی ڈیولپ ہوئے جاری ہے تمام سیاستدانوں کی کہ سوائے غلم گلوش کے دوسرے کو خلاف بولنے کے ایون سگے بائی بی این اگر ڈیفرنس اف اپینین ہے اچھا اگر میں آپ آج آج میں فرض کرو شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دوں گا تو پیٹی آئی کے دوست کہیں گے کہ تم تو اس کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہو میں اگر عمران خان کی کسی اچھی بات کو کہوں گا کہ اس نے اچھی بات کی ہے تو ایسا ان اقبال صاحب کہیں گے نہیں تو آپ عمران خان صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں جوید لطیف صاحب نے اس دن اچھی بات کی میں نے ان کو ہر جگہ پہ کوٹ کیا آپ کے اس گفتگو کو میں نے کہا اچھی بات کی ایک بندہ ایڈمیٹ کرتا ہے لیکن کوئی بندہ اچھی بات کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاں جو افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک کوئی بھی ایک بیلنس گفتگو کو یا اپنی ایک اپینین کو آپ کا ڈیفرنس اف اپینین ہمیشہ جمہوریت کی بنیاد ہوتا ہے ہم نے ان چیزوں کو لڑائی جھگڑا اچھا جو جو ڈیفرنس اف اپینین رکھنا چاہتے ہیں اور جو کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کے ذریعے کے گالم گلوچ کے ذریعے یا اس کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی وہ کریڈیویلٹی کو بھی لوس کر دیتے ہیں اچھا ایسان اکبال صاحب جب کچھ مہینے پہلے تک شیخ رشید صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ تھے تو وہ بار بار ایک بات کیا کرتے تھے جس کی کہ ہم تاہید نہیں کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سنائے کہ شیخ صاحب کی کون سی بات کو ہم غلط کہتے تھے میں نے آج عمران خان سے یہ کہا ہے کہ سندھ نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافت کر دینا چاہیے یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے آج میں پرائیم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافت کر دینا چاہیے نہیں تو اور پر کیا وزیراعظم گورنر رول لگا سکتا ہے عمران خان گورنر رول میں ایمرجنسی اور گورنر راج سندھ میں لگانے کا حامی تھا آج میں نے سمری پرائیم منسٹر صاحب کو پیش کی لے سمری رہوں نے پیش کی لیکن اس سے پہلے ہی تحریکیت میں اعتماد آگئی اور شیخ صاحب جو ہیں وہ سندھ میں گورنر راج نہیں لگا سکے اب وہی بات جو ہیں وہ آج کے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں سنیں وہ کیا کہتے ہیں تو فتنہ فساد مارچ یا احتجاج اب ہو رہا ہے تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام دو رفت کے رستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے اور ہم صوبائی حکومتوں کو ان کے کانسٹوشنل رول میں لے کے آئیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری سہولت مدد کے لیے سب کچھ ہوگا اچھا اب ایسر اقبال صاحب مجھے بتائیے کہ اگر ہم شیخ رشید صاحب کی طرف سے جب گورنر راج کی بات کی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اب رانہ سناؤلہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کی ہم تحید کریں پہلے تو میں شیخ صاحب کی یہ بات کو ذرا واضح کر دوں دیکھیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو قانون سب کے لیے ایک ہو لیکن علمیہ یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہو وہ خود کو اس سے معورہ رکھے ہیں آپ یہ دیکھئے نا کہ جب کوئی فورن فنڈنگ کیس ہو توشہ خانہ کیس ہو کسی میں آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے وہ ایف آئی اے جا نہیں سکتے اگر نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب ہم سب قانون کے اداروں کے بلانے پر اگرچہ جھوٹے مقدمے بھی ہمارے خلاف بنے ہیں تو ہم نے تو تمام پروسیدنگ کے اندر اگر کسی قانون نافذ کرنے یا تحقید کرنے والے ادارے نے ہمیں بلایا چاہے وہ نیپ تھا چاہے وہ ایف آئی اے تھا ہم سب وہاں پیش ہیں اور ہمیں کبھی قانون کو یہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے ہم آپ سے بڑے ہیں تو خان صاحب اگر دو نہیں ایک قانون کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی قانون کی پاسداری کرنے سے یہ ہم تو صرف یہ کہتنا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جورنرز رول دیکھئے یہ ایک انتہائی پرویجن ہے کانسٹیوشن کے اندر اگر طوبوں کے اندر ایڈمنسٹریشن آئین کے مطابق نہ ہو وہ اپنے بنیادی ذمہ داریاں نہ ادا کریں یا وہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں تو یقیناً یہ اختیار وفاق استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ لاسٹ ریزورٹ ہے ابھی آپ یہ دیکھئے کہ جو اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک انتہائی لفظ بولنے لگا ہوں کہ سیاسی گھنڈا گردی ہو رہی ہے سڑکوں کے اوپر بیس چالیس لوگ ہیں وہ پورے ملک کی ٹرافک کو جو آپ کے عام جو رفت ہے سبان کا اسپورٹر کا مال ہے ملک کے اندر جو اشیاء روز و مرک میں ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے عوام ہے بوڑے ہیں بیمار ہیں سب کو وہ دسرپ کر رہے ہیں ابھی میں آج بجرات ابھی گیا ہوا تھا ہمارا کنونشن تھا بہت بڑا واپسی پہ ایک ادھن نچا ہوا تھا جیٹی روڈ کے اوپر چند ایک لوگ تھے انہوں نے تماشا بنا کے ٹرافک بند کیوئی تھی لوگ ڈالم گروش کر رہے تھے میرا مقصد ہے کہ یہ سیاست کا یہ زاویہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی اگیرل کریں اور اگر آپ کے پاس سبائی حکومت ہے اس کا آپ ناجائز فائدہ ہوتا ہے پورے ملک کی اکانومی کو ڈسرپ کرنے کی کوشش کریں پورے ملک کے عوام کی زندگی کو ڈسرپ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر وفاقی حکومت کے اوپر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ جو بھی کریکٹیو ایکشن وہ لے سکتی ہے وہ ضرور لے اچھا اب جس طرح کے شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ عمران خان وزیراعظم ہے وہ گورنر راج لگا سکتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف وزیراعظم ہے وہ سندھ میں یا کی پی کے میں گورنر راج لگا سکتا ہے لیکن یہ جو بھی آئین کا اختیار ہے اس کے مطابق اگر حکومت کمشتی ہے کہ وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہی وہ اپنی آئینی البتہ اس میں یہ پرویشن ہے کہ پھر اس کی آپ کو پارلیمنٹ سے توصیق کرانی پڑتی ہے جی شعیف شاہین صاحب اب آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں دیکھیں اس میں دو پرویشن ہیں کانسٹریشن کی آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو ہے اینڈ ٹو تھرٹی فور ہے دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں تو یہ ہے کہ اس میں جو پروینشل اسمبلی ہے ٹو تھرٹی ٹو میں وہ پنجاب اسمبلی اگر اس پہ ریزولوشن کر کے بھیجے گی تو تب یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے اور وہ پریزنٹ آف پاکستان سیٹسفائی ہوگا تو تب ہوگا اور دوسری صورت میں بھی تقریباً اس سے ملتے جلتی چیزیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے بعد جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ کے لیے ان روٹین جیسے یہ لگایا کرتے تھے بلوجستان میں انہوں نے بلوجستان میں نواب اسلم ریزانی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا وہاں گورنر راج لگایا اور سپریم کورٹ نے اس گورنر راج کو انڈورز کیا لیکن میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو میری رائی یہ ہے کہ یہ اب ناممکنات میں سے ہے ان حالات میں کہ نہیں ہو سکتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی کیونکہ جس دن انہوں نے سپورٹ کیا اتنی خوش فہمی ہے مری آج بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نسبتا انہوں نے ایک ٹویڈ پہ مصطفی نواز کو فرق کر دیا یہ تو ویسے مجھے بڑی افسوس تھا ہوا کہ اور مصطفی نواز کھو کر نے غلط کیا کہا تھا اس نے کہا جی اگر آپ نے برگیٹر صاحب نے ان کو فون کر دیا تو پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی گورنر راج کی حمایت نہیں کرے گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مفاد میں اس لیے کہ فیوچر میں کیونکہ وہ ایک پارٹی رہ گئے ہیں ان لی سندھ کی اور سندھ کی بھی صرف انٹیریئر سندھ کی جس دن یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا وہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ان کے اس مطالبے میں ساتھ دے گی وہ اپنے مفاد میں اگر میری رائے ان کے بارے میں سیبل لیورٹیز کے بارے میں یا کانسٹیوشنل گرنٹیز کے بارے میں اگر وہ ساتھ نہیں بھی دیں گے لیکن اپنے مفاد میں ان کا ساتھ اس موضوع پہ نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ یہ کرنا بھی نہیں چاہیے اس سے بری روایات قائم ہوگی اور اس سے جو الیکٹڈ رپیزنٹیٹیو ہے یا الیکٹڈ رپیزنٹیشن ہے اس کو مزید نقصان ہوگا پولریزیشن مزید بڑھے گی اور ہم زیادہ قیاس اور زیادہ برے حالات کی طرف جائیں گے اور کوٹس اس کو سسٹین بھی نہیں کریں گے اچھا آپ ہمیں جوائن کیا جی ارشاد بھٹی صاحب وہ لاہور میں ہے تو ان سے بات کرتے ہیں بھٹی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی طرف فسے ہوئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے میں موٹر وے خیر سے بند تھا اسلام بات سے نکلنا بھی کمال ہے کہ کنٹینروں کا شہر ہو گیا ہے کوئی صبح نکلتے ہیں تو شام کو سڑک بند ہوتی ہے شام کو نکلتے ہیں تو صبح بند ہوتی ہے پھر موٹر وے پہنچے اب میں آواز نہیں آرہی بھٹی صاحب کی پھر اس کے بعد جی ٹی روڈ پہنچے جی بھٹی صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی جی جی میری آواز آرہی اب آپ کو اب آئی ہے پہلے یعنی کہ موٹر وے بند تھی پہلے تحریک انصاف کے مظاہرے کی وجہ سے اس کی وجہ سے آواز نہیں آرہی تھی اب یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے یہاں پہ ایک تو ٹیکنیکل پرابلم بہت ہے میں کیا کروں یہ بھی تو طریقہ انصاف کی وجہ سے تو نہیں کہ ٹیکنیکل پرابلم پیدا یہ اگر آپ ایسن اقبال صاحب سے پوچھتے شاید وہ ان پہ ڈال لیتے ہیں لیکن پیٹے آئی والوں سے پوچھیں گے تو وہ آمد میر پہ ڈالیں گے اچھا تو آئیے بھٹی صاحب موٹر وے بند ہے اور اس سے آپ کو کافی پرابلم ہوئی ہے موٹر وے کے بعد مونے سے جی جی لیکن اس وہ رونے سے پہلے تو آج پوری قوم کو مبارک ہم فائنل میں پہنچ گئے اور اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نیدر لائنڈ کا بھی شکریہ کہ جن کی وجہ سے آج ہم فائنل میں پہنچے اچھا اب یہ بتائیں مصطفی نواز کھوکر کی میں بات کرنا چاہوں گا میر صاحب یہ ہے ان کی پارٹی میں جمہوریت اچھا اب اپنے موضوع پہ آجائیں موضوع پہ آجائیں موضوع پہ آجائیں یہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے خیال سے گورنر راج سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارے کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے مل ملا کے ساروں نے یہ ملک ہے یار خدا کی خوف کریں آپ کہ کیا کرنے کے آتے ہیں آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں پنجاب با مقابلہ مرکز مرکز با مقابلہ پنجاب کوئی آئی جی نہیں بدل رہا کوئی سی سی پیو کو محتل کر رہا ہے کوئی گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی مقدمے کروا رہا ہے کوئی پرچے کروا رہا ہے کوئی سڑکیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نکلو یہاں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نکلتے یعنی ہم ان کاموں کے لیے ان کو بھیجواتے ہیں یہ ان کاموں کے لیے ہیں یہ ملک ہے اس قابل کے یہ کام کریں یعنی ہم اس قابل ہیں دیوالیا ہوا پڑا ہے ملک تنہا ہوا پڑا ہے ملک اندرونی حالات آپ دیکھ لیں معیشت دیکھ لیں کوئی ادارہ قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا آپ اپنی ان کی صافت دیکھ لیں سیاست دیکھ لیں ریاست دیکھ لیں حکومت دیکھ لیں اور ان ساروں کے لچن دیکھ لیں یہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں بچوں والی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اچھا مجھے ایسن اقبال صاحب سے پوچھ لینے دیں ایسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ آپ ٹیلی فون پہ کیوں گفتو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ سٹوڈیو کیوں ہی پہنچ سکیں جی میں بھی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رواد کی طرف انہوں نے طفانے تبیزی جو سٹھاسی گنڈا گردی سے ٹرافک ساری دسرپ کی ہوئی چیز جس کی وجہ سے میں ابھی تک ٹرافک میں ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچ جاؤں لیکن شاید تاثیر ہوگی دشت بہت ہے یہاں پہ ٹرافک کا لیکن حامل صاحب جو آپ جورنر راج کی بات کر رہے تھے میرا جسے پہلے بھی موقفتہ کی یہ ایک انتہائی قدم ہے میں سمجھنا ہوں کہ اس سے پہلے ایک آئینی اور قانونی پر موجود ہے جسے ایکسرسائز کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو موجودہ مصنوعی حکومت میں سے کہوں گا یہ تخلیق ہے سپریم کورٹ کے ایک ایسے فیصلے کی جس کے بارے میں لوگوں نے بہت سے تعفوزات کا اظہار کیا تھا دس ووٹ جو ہیں نو کانفیڈنس کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا پندرہ ووٹوں کو اور ان ووٹوں کو نا کاؤنٹ کرنے کی وجہ سے یہ حکومت پارز وجود میں آئی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ میں بڑے عدد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے جو بھی عامت ہے سپریم کورٹ کو ان کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ کل کو تاریخ جب نکھی جائے گی اس نے سپریم کورٹ کے کاندوں پر بھی اس حکومت کی جو پنجاب کی ہے ذمہ داری مورخ ڈالے گا کہ یہ سپریم کورٹ کی عطا کردہ حکومت ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو سو وو موٹو نوٹس لینا چاہیے پنجاب اس وقت انتظامی میل ڈاؤن کے دھانے پر پہنچا دیا گیا ہے چیف سیکرٹی نے کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہیں اتنی پولٹیسائز کر رہے ہیں کہ میرے لیے زیادانہ طور پر کام کرنا ناممکن ہے آئی بی نے بھی یہ کہہ دیا ہے اس سے پہلے جب عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی تو تقریباً سات آٹھ آئی بی تبدیل ہوئے تھے پانچ چیف سیکرٹی تبدیل ہوئے تھے اور تقریباً روزان بنیاد میں سیکرٹی حضرات کا تبادلہ ہوا کرتا تھا تو یہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا مقدمہ ہم کس کے سامنے پیش کریں کہ جہاں پر آپ دیکھئے کہ جو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نسیجے میں دھانچا قائم کیا گیا ہے اس نے آج ایک تباہی تکی ہوئی ہے انتظامیہ کی پھر لوکل باڈی جو پنجاب کا حق تھا اس کو سپریم کورٹ میں بحال کیا سات مہینے تک عمران خان اور عثمان بزدار کی حکومت میں بحال نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے نوٹسٹر نہیں لیا تو میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ یہ کس قسم کی عدالتی دھیل ہے جو صرف اس ملک میں عمران خان صاحب کو حاصل ہے اور کسی اور کو حاصل لے اس میں اب ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کی تو سپریم کورٹ ان کی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے فیصلے پہ اپنی تصدیق کا ٹھپا لگا کے آپ کو فسیلیٹیٹ کر دیں تو بہت اچھی ہے سپریم کورٹ نہیں دیکھئے یہ تمام انڈیپینڈنٹ یوریس نے کہا کہ آئین کا جو منشاہ اور آئین کا آٹیکل ہے اس کے تحت وہ ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے آپ یہ ڈبل پریجیڈی نہیں کر سکتے ڈبل پنشمنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کر رہے اور بی سیٹ بھی کر رہے ہیں چلیں اس پہ ایک کانسٹیوشنل ایشو ہے اس پہ شعیف شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں وقفہ کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید شعیف شاہین صاحب وقفے سے پہلے ایسا نے اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پنجاب میں جو حکومت ہے یہ سپریم کورٹ کی عطا کردہ حکومت ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں عطا تو عمر عطا بنیال صاحب کی عطا کے حوالے سے تو فیڈل گورنمنٹ بھی انہی کی عطا کردہ ہے ایکچولی تو قاسم سوری صاحب نے ان کی نو کانفیڈنس موشن ڈیسمنس کر دی اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزولو ہو گئی آن دی اڈوائیس آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کے بعد نئے الیکشنز اور وہ پروسس اور کنسلٹیشن بھی شروع ہو گیا تھا وہ تو ظاہر ہے اگر ٹو سینس میں انٹرپٹیشن کی جائے آرٹیکل سکسی نائن کی تو پروسیڈنگز آف دی پارلیمنٹ کناٹ بھی چیلنج اور وہ عطا بھی بہرحال چیف جسزہ پاکستان کی ہے جو پی ڈی ایم موجودہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسی پہ تنقید بہرحال جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی وہ کرتے رہے ہیں کہ رات کو بارہ بجے اس آماد ہائی کورٹ کیوں کھلی رات کے بارہ بجے سپرین کورٹ کیوں بیٹھی اور انہیں کیوں ایک کیا تو یہ بات تو عطا تو وہ ہے پی ڈی ایم کی موجودہ گورنمنٹ کی بھی اور عطا ان کو بھی ہے لیکن وہاں آپ اگر دیکھیں گے تو دوبارہ الیکشنز ہوئے جنہوں نے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے اور وہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان الیکشنز میں پندرہ سیٹیں لے کر کے پی ٹی آئی واپس آئی اور وہ جو ری چینج شدہ الیکشن تھا دوبارہ الیکشن ہوا اور اس ری پول ہونے کے بعد انہوں نے تو پھر اس میں صرف یہ ٹرک کرنے کی کوشش کی چودری شجاب سیند صاحب کا ایک لیٹر لے کر کہ دوست محمد بزاری نے اس وقت لہرہ دیا اور جو اس وقت پیش بھی نہیں کیا نہ کسی کو پتا تھا تو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کچھ اور تھا تو وہ جو عطا تھی پنجاب گورنمنٹ والی وہ عطا تو ایکارڈنگ ٹو کانسٹیچوشن تھی اور یہ عطا یہ بھی ایکارڈنگ ٹو کانسٹیچوشن تھی میرے خیال ہے عطا اگر سپرنگ کورٹ نے کی ہے تو ایکارڈنگ ٹو دی کانسٹیچوشن انٹرپریشن کی ہے اور دونوں کو ففٹی وفٹی کی ہے تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی ایک پارٹی کو اتراز پہلے ایک پارٹی کو اتراز تھا دوسری دوسری پارٹی کو اتراز ہوا اور یہ تو ہمیشہ ہمارا خاصہ رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف حیصلہ آتا ہے وہ پارٹی ضرور موتنس ہوتی ہے اچھا ارشاد بٹی صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ جو سڑکیں مڑھ کے بند کی ہیں تو اس سے کوئی طریق انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے نہیں میرا خیال دیکھئے طریق انصاف نے چھ مہینوں میں دو تین فائدے ان کو ہوئے جو انہوں نے کل ایک تو انہوں نے جو جب ہم آخر میں ان کی گورننس یا حکومت تھی تو ان کی گورننس پرفامس اس طرح کی تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں جب ہم بناتے تھے لسٹ تو دس ماں بندہ کوئی نہیں ملتا تھا دس بھی بڑی مشکل سے آتے تھے جو اگلی الیکشن میں جیت پائیں گے اور ہم کہتے تھے کہ ٹکٹ پیچھے پیچھے ہوگی پیٹی آئی کے دوار آگے آگے ہوں گے لیکن اس کے بعد خیر سے یہ تجربہ کار آئے آفلاتون آئے آرستو آئے سارے اور انہوں نے پاکستان طریق انصاف کے گناہ بھی بخشوا دیئے اور بترین پچھتر سالہ تاریخ کی جو ان کی پرفامس ہے اس نے بربادی پھیر دی اور عمران خان کھڑے ہو گئے اب عمران خان صاحب نے کیا حاصل کیا ان پانچ چھے مہینوں میں کہ کہا جاتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہو بساکشیاں نہ ہو تو عمران خان کچھ بھی نہیں ہے وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ آج سب کچھ ہیں عمران ورسز عمرانی ہے پاکستان میں دوسرا کیا ثابت کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہو پی ڈی ایم نے ہمیں بتایا تو یہ اپنی سیٹ بھی آر جائیں مسلم نون کے گھرڈ اور گھر میں ہرایا انہوں نے تیسرا کیا ثابت کیا کہ یہ برگر فیملی ہے برگر پارٹی ہے یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے انہوں نے جیلیں بھی بھگت لیں حوالاتیں بھی بھگت لیں پھینٹیاں بھی کھا لیں لانگ مارچ بھی کھا لیے جل سے بھی کھا لیے جلوس بھی کھا لیے ریلیاں بھی کھا لیں چوتھا کیا تھا کہ بھی اگر یہ پیچھے سے بساکیاں آٹھ جائیں تو پارٹی تیتر بتر ہو جائے پارٹی موجود ہے اب اور آج کوئی مقابل یہ غیر مقبولیت کی انتہا پر ہیں وہ مقبول ترین ہیں بات بسیکلی یہ ہے کہ اب یہ جو سڑکیں بند کرنا یہ نہ کل جائز تھا نہ آج جائز ہے جتھے لاکر حکومت گرانا نہ کل جائز تھا نہ آج جائز ہے لیکن اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اجتجاج کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا آئینی حق ہے مگر آئینی حق اسی وقت تک ہوتا ہے جب ہم میں اسلامباد سے لاہور پہنچوں تو میں سیدھا سیدھا پہنچ جاؤں چار گھنٹوں میں بجائے اس کے کہ نو گھنٹوں میں پہنچوں احسن صاحب جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ نہ ہوتے آپ کے پروگرام میں ہوتے تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ عمران خان صاحب نے کل ہمیں بتایا تھا جب حکومت میں تھے کہ یہ جو یہ ملک دشمنی ہوتی ہے سڑکیں بند کرنا اور یہ یہ سارے روڈ بلاک کرنا لیکن اور یہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے لیکن احسن صاحب کی ایک بات جیسے ابھی جو اب سائین صاحب نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے کر دی کہ اگر پنجاب حکومت سپریم کورٹ کی آتا ہے تو فیڈل حکومت بھی سپریم کورٹ کی آتا ہے لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ وہ پنجاب کا مقدمہ کیوں لڑنے جا رہے ہیں کیوں وہ فاق کا مقدمہ لڑے ہیں مہنگائی کا مقدمہ لڑے ہیں بیروزگاری کا مقدمہ لڑے ہیں غربت کا مقدمہ لڑے ہیں بجلی بلوں کا مقدمہ لڑے ہیں اپنے دام و وادوں کا مقدمہ لڑے ہیں اور جو کل جب آخری بات جب کل عمران حکومت میں کہا جاتا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے گا تو یہ کیا کہتے تھے پی ڈی ایم اس وقت جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی تھی ووٹ کی عزت دو خطرے میں پڑ جاتی تھی آئی بڑے آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئینی حق ہے اور یہ آئینی حق بھی استعمال کر لیں دو دن بعد یہ کوئی کوٹ اس کو اٹھا کے پھینک دے گی پھر کیا کریں گے تو بات یہ کہ جہاں جس کی حکومت اس کی حکومت مانو اور آگے بڑھو یہ بلکل ٹھیک ہے بڑی صاحب میں ایسان اقبال صاحب سے بات کر لوں ایسان اقبال صاحب یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ خدا نفعہ سا گورنر راج لگتا ہے اور اس کو عالی عدلیہ جو ہے وہ اس فیصلے کی توسیق نہیں کرتے تو ایک نیا بہران نہیں پیدا ہو جائے گا میں نے تو آمید اس لیے آپ سے یہ کہا کہ یہ ایک آخری انتہائی قدم ہے اور میں سمجھ جاؤں کہ اس سے پہلے جیسے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس کیا ہوا ہے پچیس مئی کے مقدمے کا اسی کے اندر یہ چیزیں ابھی سپریم کورٹ کے زیرے غور ہیں کہ کیا دھرنا یا لانگ مارچ کس طرح کا ہوگا لائن آرڈر کی کیا صورتحال ہوگی تو اس وقت جو ملک کے اندر صورت ایک جمارت جو کہ مسلسل دسرپٹیو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو دسرپٹ کر رہی ہے لوگوں کی روز مرہ کی زندگی دسرپٹ کر رہی ہے میں بڑے عدب کے ساتھ چیز جیسے صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا قانونی حل موجود ہے کہ وہ ان سے وضاحت طلب کریں کہ اس طرز عمل کی کیا جیسٹیفیکیشن ہے اور وہ حکم جاری کریں کہ پاکستان کے جو شہرائے ہیں ان کو کوئی دسرپٹ نہیں کرے گا کوئی روکے گا نہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہمیں کوئی پنجاب حکومت کو الٹنے کی بلا وجہ کچھ ضد نہیں ہے کہ گورنر آج لگائیں جو معمولات ہیں ریاست کے جو ایکانومی کے جو لوگوں کی زندگی کے ان کو چلانا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے وفاقی بھی اور سبائی حکومت کی بھی اور اگر سبائی حکومت فیل ہو رہی ہے تو اس کی توجہ دلانا یا اس کو حکم دینا وفاقی حکومت کا بھی اختیار ہے اور اسی طرح جو ہماری عالی عدلی ہے وہ بھی اس کی توجہ دلا سکتی ہے اس طرح اچھا اب میں نے ذرا تھوڑا سا آپ کو ہسٹاریکل بیک گرانڈ بتا دو کہ پاکستان میں کئی دفعہ گورنر آج لگا ہے خاص طور پنجاب میں پہلی دفعہ گورنر آج لگا تھا پچیس جنوری انیس سو انچاس کو نائیٹین فورٹی نائن اور وزیراعظم تھے لیاقت علی خان صاحب اور انہوں نے پنجاب میں نواب افتخار ممدوڑ کی حکومت جو ہے اس کو ختم کریا تھا گورنر فرانسیس موڈی کے ذریعے اور پھر بعد میں عبدالعب نشتر صاحب جو ہیں وہ صوبے کے گورنر بن گئے تھے اسی طرح فروری انیس سو تیتر میں ظلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بلوچستان میں گورنر آج نافذ کیا تھا اور اکبر بھٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا لیکن بعد میں اختلافات کی وجہ سے بھٹی صاحب نے استیفہ دے دیا تھا اسی طرح اکتوبر انیس سو اٹھانوے میں نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور سندھ میں جب حکیم محمد سعید صاحب کو قتل کیا گیا تو جو کلیشن گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی اور ایم کی ایم کی اس کو ختم کر دیا گیا اور صوبے میں گورنر راج لگایا گیا پھر فروری دوزار نو میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب میں شباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف گورنر راج لگایا تھا آہ اس کے بعد جنوری دوزار تیرہ میں اٹھارویں ترمیم کے بعد آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر تھے انہوں نے بلوچستان میں اپنے ہی آہ چیف منسٹر نواب اسلم رئیسانی صاحب کی حکومت کے خلاف گورنر راج لگایا جس کی کے سپریم کورٹ نے بھی انڈورسمنٹ کی تھی ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک اور احسن اقبال صاحب آخرے کار رش کو چیرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں بہت بہت شکریہ بچ اسی طرح تمام سازشوں کو چیرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی قوم کو منزل مراد تک بھی پہنچا دیں گے اچھا یہ نہیں کہ آج سڑک بند تھی تو اس سڑک کے رش میں سے جو آپ نکل کے آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کو شکست دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے اس وقت جو قوم کا مزاج ہے نا آپ کو میں آمد بی صاحب یہ کہوں گا کہ سنجیدہ طور پہ آپ ذرا لانگ مارچ کا تجزیہ کیجئے جس جمع غفیر کی یہ توقع رکھتے تھے وہ نہیں نکلی علاقائی طور پہ جلسے ہوئے جہاں ٹیگٹ اولڈرز کو بلا کے مجمع کر لیے گئے عام آدمی کو دلچسپی نہیں عام آدمی ملک کی معاشی بھالی چاہتا ہے عام آدمی سلاب سے ملک کی جو چلے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں آپ بھی پہنچ گئے اور ارشاد بھٹی صاحب بھی پہنچ گئے تو شوایب شہین صاحب تو یہ تو طریقین صاحب کی نکامی نہیں ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب بھی اسٹوڈیو پہنچ گئے تھوڑی سے لیٹ اور احسن اقبال صاحب بھی پہنچ گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو روکنے کے لیے تو وہ نہیں بیٹھے ہوئے نا وہ تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور ان کے احتجاج کا جو پرپس ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں جو انارکی کی قیفیت ہے جس طرح ان کے ایک پاپلر لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور جس طرح ایف آئی آر چار دن بعد کٹی اور جو ان کا وریعن تھا اور حکومت ان کی تھی وہاں پہ یہ وکیل ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر حملہ ہوا میڈیکو لیگل کیوں نہیں ہوا دیکھئے ایف آئی آر کی بنیاد مضروب کے میڈیکو لیگل سے ہوتی ہے میڈیکو لیگل وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ یہ تعیون کرتے ہیں کہ کس طرح کا اتھیار تھا قریب سے لگا دور سے لگا اس کا اینگل کیا تھا کس ڈائریکشن سے لگا اگر آپ میڈیکو لیگل لیگو ڈاکومنٹ نہیں بناتے تو آپ تو اپنے مقدمے کو خود ہی ختم کر رہے ہیں جو وہاں اکرنس ہوا دیکھیں ایک بندہ شہید ہوا پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر اس کا بھی پوسٹ مارڈم نہیں ہوا اس کا پوسٹ مارڈم نہیں ہوا اور باقی لوگوں کی شاہتیں موجود تھیں جو اکرنس کی جگہ تھی اس کو سیکیور نہیں کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو نوید صاحب جو ملزم تو نہیں میں ان کو کہوں گا کہ بڑا وی آئی پی بندہ ہے کہ جس کا انٹریویو چلا رہے ہیں پورا میڈیا میں اور اس انٹریویو کے بعد انٹریویو چلا رہے سر یہ دیکھیں اس کو ذرا کرلیں کرلیں اس کو کہ وہ جو نوید ملزم ہے اس کا بیان پنجاب پولیس نے ریکارڈ کیا اور ریلیز کیا وہ ریکارڈ کر کے ریلیز ہوا وہ صحافیوں تک پہنچا اس کو چلانے پہ جو عمران خان صاحب کا اعتراض ہے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ صحافی کے پاس ایک خبر ہے نہیں آپ کے اوپر تو اعتراض نہیں بنتا وہ تو پولیس پہ اعتراض بنتا ہے پولیس پہ اعتراض کرے نا اس پہ تو اعتراض نہیں نہیں بھی ہو رہے ہیں وہ پولیس کس کی ہے سبائی حکومت کس کی ہے دیکھیں اس کے بعد وہ عملہ معتل ہوتا ہے ہاں اس عملے کے بعد دوسری ویڈیو ریلیز ہوتی ہے پھر تیسری ہوتی ہے اب تیسری ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو اپنی ناکاتیوں کے اعتراض ہیں اور اس پر ہم نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو ملزم ہے اس کے مسلسل بیانات کیوں ریلیز ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کہیں اور سے انسٹرکشنز لے رہی تھی نمبر ون نمبر ٹو اور تو اس کا مطلب ہے کہ پرویس رائی صاحب ایک پپٹ چیف منسٹر ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ سب کا ہی ایعال ہے آپ ہی کے پروگرام میں جعوید لطیب صاحب کیا فرما کر گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے کیا کہا کہ وہ خود پپٹ سے نہیں میں یہ الفاظ تو نہیں کہتا لیکن تیسری بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی اس بات میں تو پھر وزن ہے کہ ایکٹر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھے جی اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ اگر نہیں تھے تو جو طرزیں عمل پنجاب میں ہوا ہے یہ بظاہر ممکن نہیں تھا مجھے یہ بتائیں جو آپ نے سوال کیا اگر یہ سب کچھ ہے تو چودری پرویز الائی صاحب کیوں نہیں کہتے کہ میری حکومت میں گرفت نہیں ہے وہ کرے نے اس بات پہ اور پھر دیکھئے انہوں نے خود معاملے کو مشکوک کر دیا ہے کیا یہ درست نہیں ہے کہ فیصل سلطان صاحب نے جو پہلی پریس کانفرنس کی اس میں انہیں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کا ایم آرائی کیا ہے ہم نے ایکس رے کی ہیں صرف چار معمولی سے چھرے لگیں اور باقی خیر صلح ہے بعد میں پتہ چلے یہ چار گولی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شوقت خانم کی ایم آرائی مشین بھی شاید اٹھارویں صدی کی ہے کہ جہاں چار گولیوں کو وہ انہوں چار چھوٹے سے چھرے کہہ دیا ہے تو یہ خود انہوں نے مہمہ سپریم کورٹ کو ایک ایک کمیشن بنانا چاہیے ہاں اس پہ کمیشن بنانا چاہیے کمیشن اس کا حل نہیں ہے اس میں جی آئی ٹی اس کا حل ہے جہاں دیکھیں جہاں جی آئی ٹی میں کون کون ہو یہ بتایا وہ لوگ ہوں جو اس کی اٹ لیسٹ جو انجرڈ وٹنیسز ہیں جو شہید فوت ہو گیا اس کے ورسہ کی کم سے کم ٹرسٹ ہو موجودہ آئی جی صاحب نے جو کنڈکٹ کیا ہے اس سے اچھا اس کا یہ سٹیٹمنٹ پیفور تی سپریم کورٹ پولیس لاتی ہے وہ اگر سیٹنگ چیف منسٹر کے خلاف بھی پرچہ دینا پڑے تو وہ پرچہ دینے کا پابند ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے چیف منسٹر نے روکا اور میں اس پہ یاد نہیں درچ کرتا پتہ نہیں ہوتا کتنا کرٹیکل ہے فرسٹ ایس او پی کے نیرسٹ ہاسپیٹل لے کے جاتے ہیں تحصیل ہٹکورٹر ہاسپیٹل وزیر آباد ڈسٹرٹ ہٹکورٹر آسپیٹل گجرا دیویجنل آسپیٹل گجرا مالا آپ ساتھ چھوڑ کے ساڑھے تین گھنٹے لیکن اچھا میں نے آپ آپ تینوں کا شکریہ لیکن میں نے ناظرین کو یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ جو ایک وکٹم ہے یا مضروب ہے اس کی ایف آئی آر درجنی ہوئی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے پہ کراچی میں دوزہ چودہ میں حملہ ہوا تھا میں نے بھی بڑی کوشش کی میرے بھی ایف آئی آر درجنی ہوئی اور جو میرا کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ بھی آج تک نہیں آئی تو یہ سارا کچھ پہلی دفعہ نہیں ہونا پہلے بھی ہوتا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ